بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نیپال سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ چائنہ کے فوجیوں نے نیپال کی سرحدوں پر قبضہ جمع لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ اور نیپال کے معاملات پہلے کچھ اچھے تھے بہت سارے معاملات آپس میں کلیبریٹ کر رہے تھے جون جلائی کے مہینے میں جب بھارت کے ساتھ نیپال کے معاملات خراب ہوئے اب چائنہ نے وہاں فوج بیجی چائنہ نے وہاں انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا اب معاملات خراب ہو شکے ہیں اب چائنہ اور نیپال کی فوج آمنے سامنے آ گئی ہے اور نیپال کے اندر لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ چائنہ کی فوج ہماری سرحدوں سے بلکل اندر آ گئی ہے وہاں پر انفراسٹرکچر کھڑا کر رہی ہے وہاں پر معاملات جو ہیں اگلے لیور پر لے کر جائے جا رہی ہیں کیا چائنہ بھارت کے خلاف نیپال کی سرزمین استعمال کر رہا تھا جس کی وجہ سے نیپالی لوگ بھڑک گئے معاملات کیا ہیں تمام تشریفیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزاری شیک ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین بات کرتے ہیں کہ معاملات بگڑے کیسے تو بات یہ ہے کہ چائنہ کے تعلقات اچھے تھے جو فرنڈی تعلقات تھے نیپال کے وزیر آزم کے پی شرماولی کے ساتھ اب کے پی شرماولی نے جو اپنی کیبننٹ تھی یا پارلیمنٹ تھی اس کو کر لیا ہے ڈیزولو معاملات اب کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں کہ چائنہ کی آرمی کو لانے والے نیپالی تھے کیونکہ بھارت جو تھا نیپال کی سرحدوں پر بیسیکلی قبضہ کرنے کے لیے آ رہا تھا بھارت نے ایک طرف پاکستان کے ساتھ معاملات چھیڑے ہوئے تھے اور دوسری جانب چائنہ کے ساتھ لدہ کے اوپر لڑا تھا تیسری جانب یہ نیپال کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا جس کی وجہ سے نیپال کے وزیر آزم کے پی شرماولی نے چائنہ کی فوج کو کہا کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آئیں ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کریں اگر بھارت نے لدہ کے اوپر کوئی کاروائی کی چائنہ کے خلاف تو نیپال اپنی سرزمین کو استعمال کروائے گا بھارت کے خلاف تو چائنہ نے وہاں بہت بڑا بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا وہاں پر ملٹری انفرا سٹرکچر کھڑے کرنے شروع کر دیئے ناظرین آپ اس بات کا اندازہ یوں لگائیے کہ چائنہ نے وہاں پر ملٹری بیسز بنانا شروع کر دیئے وہاں پر انفرا سٹرکچر فوجیوں کے لیے رہن سہن سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تھا اب ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی نپال کی گورنمنٹ تبدیل ہوئی یا کیپی شرماولی نے جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزولیشن کی اس کی تو نئے آنے والے جو معاملات ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ چائنہ کے خلاف اٹھڑی ہوئی وہ کہتی ہے کہ کیپی شرماولی نے جو کام کیے ہیں وہ غلط ہے ظاہر سی بات ہے چائنہ نے اپنے اربو روپے لگائے ہیں تو چائنہ وہاں پر موو کرے گا چائنہ نے وہاں اپنی ملٹری بیسز بنائے ہوئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر چائنہ کے جہاز تو آئیں گے ہی اب چائنہ نے اپنے اربو روپے لگا کر کیا بھارت کو انچیکٹ اور انٹیچ تو نہیں نہ چھوڑ دینا تھا کیا وہ اپنی فوج کو اربو روپے لگا کر نکال کر آسانی سے تو نہیں لانا تھا اس نے نہ ہی فوجیں آسانی سے آتی ہیں اور نہ ہی جاتی ہیں اس کے لیے معاملات ہوتے ہیں لانگ ٹرم پولیسیز ہوتی ہیں اب چائنہ کام کرتا ہے لانگ ٹرم پولیسی کے لیے چائنہ نے یہ سمجھا ہوگا ٹھیک ہے نپال کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں بھارت کے خراب ہو گئے ہیں اور ہم یہ معاملات نپال کے ساتھ اگلے لیول پر لے جائیں گے تو جیسے ہی ناظرین گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو انہوں نے پاسا پڑھلٹ لیا نپال والوں نے انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارے حق میں بہتر ہے اور چائنہ برا ہے تو چائنہ نے جتنا بھی بلڈ اپ کھڑا کیا ہے اس کے اندر اس نے کمی تو کی ہے لیکن مقمل ابھی اس نے خاتمہ نہیں کیا چائنہ جان چکا ہے کہ نپال اب پھر سے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنا پیسے لگانا جو ہے بلکل فضول ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ نپال ٹھیک ویسے ہی ہمارے ساتھ آ جائے جیسے پہلے تھا جیسے کہ پیشر مولی سے پہلے کام ہوا کرتے تھے تو معاملات اس طرح ہو گئے ہیں تو بھارت اب نپال کی سرزمین استعمال کرے گا چائنہ کے خلاف اگر ناظرین یہ کام ہو گیا تو نپال اور بھارت ایک سائٹ پر چائنہ ایک سائٹ پر ہوگا اور معاملات جو ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ کلیر ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی پوری خبر اس خبر کے حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ